اسلام علیکم ناظرین دراما اردو میں ہم آپ ساب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہیں آج ہم لوگ آپ لوگوں کو زبائش درامے کی اپیسوڈ نمبر چار کے بروموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک یہ دراما نہیں دیکھا تو آج کی ہماری ویڈیو پوری ضرور دیکھیں اور پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں ناظرین چلتے ہیں زبائش درامے کی اپیسوڈ نمبر چار کے بروموں کے بارے میں حضرین ڈراما سیریل زبائش اپنی منفرد کہانی کی وجہ سے ان بدین بہت زیادہ مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے آج اس درامے کی اپیسوڈ نمبر تین بھی بہت زیادہ انٹسٹرنگ رہی اس طرح سے ڈیریکشن اور سٹوری کو پیش کیا گیا نے اپنے دیکھنے والوں کے سسپنس مزید بڑھا دیئے ہیں چین کا سیاپ وہ چچا اپنا بدلہ لینے چین کی شادی کرنا چاہتا ہے چاہتا تھا قاسم کے ساتھ کرکار اس کے والد نے یہ فیصلہ کیا کہ ان دونوں اپنے ماں بیٹی کو یہاں سے نکالنے کا اور وہ اس پلین میں کامیاب رہا لیکن وہاں واصف آتا ہے ان کو روکنے کا اور وہ نفیسوڈ تین کو وہیں بیمار دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ناظرہ بھی گم اور نوشین جا چکی ہوتی ہیں اب ان دونوں کی جان کو ہے بہت زیادہ خطرہ سیریل زبائش کی اپیسوڈ نمبر چار کی میک پرو میں آپ دیکھیں گے قتل کی تفتیش کے لیے پولیس آئی ہے پولیس کے پیر صاحب کے پاس وہ واصف سے اس کے متعلق تفتیش کرتی ہے فیصل دین پر یہ دونوں گولیاں اس کی بیوی نے اس پر چلائی تھی یہ سیاہ پوش واصف کہتا ہے کہ یہ کوئی گینگ تھا اور وہ مزید تفصیلات بتاتا ہے بکر پیر صاحب یہ سب کچھ ماننے کے لیے بلکل بھی تیار نہیں ہوتے واصف کیونکہ بہت زیادہ طاقتور ہے اس لیے اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ سب کچھ وہ کر رہا ہے ہاں نادرہ بیگم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی جان بچاتے ہوئے آ چکے ہیں کراچی ہاں آ کر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ دربار میں پناہ لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اب بلکل کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا یہیں پر ان دونوں ماں بیٹی کی آنکھ لگ جاتی ہے اب جب کچھ ہی دیر بعد نوشی کی والدہ کی آنکھ کھلی تو نوشی کی ماں دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی نہیں ہے وہ روتے ہوئے دو پلیس والیوں سے پوچھتی ہے کہ ہم لوگوں کو میری بیٹی کا پتہ ہے کہ وہ کہاں گئی ہے ان میں سے ایک کہتی ہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے بڑی سی گاڑی والا اسے بٹھا گر لے گیا ہے موشین کہیں نہیں کہیں بھی نہیں بلکہ یہیں پر مجود ہے ہی دیر بعد وہ اپنی والدہ کے پاس آ جاتی ہے مگر ان سب کے بعد ان کی ملاقات ہونی والی ہے کسی اپنے کے ساتھ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دوسری جانے مناظرین آپ دیکھیں گے کہ اپنے منشی کے مرنے کے بعد چاوید اس کی بیوی بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے ان کے متعلق وہ اپنے دوست کو بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بیوہ ہے اور اس کی کیا شاندار بیٹی ہے بات سننے کے بعد اس کا دوست پرویز اسے گھورتا ہے کیونکہ ان سب سے پہلے تو نیت کا کھوٹا پرویز ہی ہے اس کی ہر عورت ہر لڑکی پر پوری نیت ہوتی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگوں نے اپنی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو پلیز سبکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو آسانی کے ساتھ میل سکے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کو میٹ باکس میں ضرور دی دئیے گا موسیقی